ایک اور بڑی اہم چیز روزہ رکھنا آسان ہے روزے کو بچانا مشکل ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید روزہ صرف سہری اور افتاری کا نام ہے نہیں روزہ پورے وجود انسانی کا روزہ ہے اگر ہم زبان سے کوئی چیز چکتے نہیں کھاتے پیتے نہیں تو اس کے ساتھ آنکھ کا بھی روزہ ہے ہاتھ کا بھی روزہ ہے پاؤں کا بھی روزہ ہے ان تمام وجود کو پورے وجود کے ہر عزو کو محفوظ رکھنا اور اپنی رب کی رضا کے مطابق چلانا یہ روزہ ہے تو جہاں ہم کھانے پینے سے اجتناب کرتے ہیں وہاں اس کے ساتھ ساتھ بد نگاہی سے بھی اجتناب کریں بد کلامی سے بھی اجتناب کریں اور سننے کے حوالے سے بھی ہم ایسی چیز نہ سنیں جیسے رمضان المبارک کے روزے رکھے ہوئے ہیں اور ادھر سے آپ لہوہ لاب سن رہے ہیں گانے سن رہے ہیں آنکھوں سے آپ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں جن کو شریعت نے منع کیا ہے تو ان چیزوں سے بچیں صحابہ اکرام رضو اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا معمول کیا تھا ایک مثال میں دیتا ہوں حضرت جناب سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تھوڑا سا اتنا سا کاروبار جس سے دہاڑی کا کام کھانے پینے کا چل جائے تو وہ اتنا کام کر کے دوپہر سے پہلے پہلے واپس مسجد میں آ جاتے تھے اور پھر مسجد میں بیٹھ کے عبادت کرتے تھے تو پوچھا گیا کہ آپ سارا دن بازار میں کیوں نہیں رہے روزے کی وجہ سے تو انہوں نے آگے سے جو جواب دیا اس سے ان کی تابناک زندگی اور ان کا تصور روزہ واضح ہوتا ہے فرمانے لگے نتہیرو سیامانا تھوڑی کمائی کر کے میں واپس مسجد میں اس لئے آ گیا ہوں نتہیرو سیامانا ہم اپنے روزے کو پاک رکھنا چاہتے ہیں ہماری خواہش ہے کہ ہمارا روزہ پاکیزہ رہے تو اصل میں تو یہ پاکیزگی ہے اور روزے کا مقصد بھی لالکم تتکون حصول تقویٰ ہے اور تقویٰ بھی پاکیزگی کی انتہائی کا نام ہے تو ہم اپنے وجود کو پاک رکھیں اپنی آنکھوں کو پاک رکھیں اپنے دل کو پاک رکھیں اپنے خیالات کو پاک رکھیں پاکیزگی کی طرف آئیں روزوں کا جو حقیقی مفہوم ہے وہ اپنے وجود کو پاک رکھنا ہے اللہ کریم کی بارگ قدس میں دعا ہے وزات علم یزل ہمیں روزوں کا حقیقی مفہوم سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق اطاف فرمائیں